بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد نواز ڈائری اور آج جو گفتگو کریں گے کہ اشیاء خودنوش جو چیزیں ہیں وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ وافر مقدار میں لے کر سٹاک کر دیتے ہیں اس پر قانون کیا کہتا ہے جیسے زخیرہ اندوش ہوتے ہیں جو موکہ پرست جسے کہتے ہیں ہم لوگ وہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر اشیاء خودنوش اگر یہ چنہ ہیں اگر چنہ اس وقت میں مارکیٹ میں پانچ سو روپے کلو یا تین سو روپے کلو دستیاب ہے اب اگر کوئی شخص اس کو بڑی تعداد میں سٹاک کر دے گا اور نہیں ہوگا تو یہ پانچ سو کی بجائے چھ سو روپے کی قیمت میں چلا جائے گا اور ہوتا یہ ہے کہ جب چھ سو کی قیمت میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو واپس لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں اور وہ بیچا جاتا ہے آج اس پر گفتگو کریں گے کہ زخیرہ اندوشی کا کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے قانون کیا کہتا ہے اس پر بلکل قانون اس پر سخت ردیعمل دیتا ہے اور زخیرہ اندوشی ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سندگ نوٹیفائی کرتی ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ آپ گھر میں کتنے کلو کتنے مند اشیاء خودنوش رکھ سکتے ہیں اور آپ صرف اتنی ہی رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی شخص اپنے پاس زخیرہ اندوش کرتا ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ علاقے کے میجسٹریٹ علاقے کے ڈپٹی کمیشنر فوڈ انسپیکٹر لیبر انسپیکٹر یہ تمام تر چیزیں آپ کے علاقوں میں یہ موجود ہیں تائنات کیے ہوئے آپ ان کو جا کے رپورٹ کر دیں ایک اپلیکیشن میں کہ فلان جگہ پر فلان گدام میں اتنی پچاس ہزار بوریاں گندم کی رکھ دی گئی ہیں پچاس ہزار بوریاں چینی کی رکھی ہوئی ہیں اور جو سیل بھی نہیں کی جا رہی ہیں تو اس پر فوری طور پر کاروائی ہوتی ہے ٹریڈرز کو بھی ایک خصوصی کوٹا ہوتا ہے اس تحت اتنی لیمٹ کی جو چینی ہے گندمیں یا چیزیں وہ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تو آپ جب رپورٹ کریں گے تو وہ ان پر گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سندھ ایکشن لیتی ہے اور اس کے بعد وہ زکیرہ اندوشی جیسے ہی مارکٹ میں وہی پچاس ہزار بوریاں آ جاتی ہیں تو قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں تو قانون تو موجود ہے ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی زکیرہ اندوشی کرے کوئی چیز سٹاک کر کے رکھ دے تاکہ مقیمت بڑھ جائے تو آپ اس کو رپورٹ کریں تاکہ مہنگا ہی کم ہو سکے